عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا الْلَآئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَكُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُّورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَأَفُوغٌ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم ربی شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ وقولی ربی اسر وَلَا تُوَصِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر آمین یا رب العالمین سوت المجادلہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سوت المجادلہ اٹھائیسویں پارے کی پہلی صورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھائیسویں پارے کا نام جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ ہے قدس امی اللہ چونکہ سور مبارکہ کے افتدائی الفاظ بھی یہی ہیں تو جو جز جن الفاظ سے شروع ہو رہا ہے اس جز کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کا اٹھائیسویں پارہ سور ملک سے شروع ہوتا ہے اور سور ملک کے افتدائی الفاظ ہیں تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارے کا نام بھی یہی ہے اسی طرح آپ کا تیسویں پارہ سور مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور سور مبارکہ کے افتدائی الفاظ ہیں امیتسا تو اس پارے کا نام جو ہے وہ امہ رکھ دیا گیا ہے بہرحال کہ سور مجادلہ کی افتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مزید فیہ باب میں جو کل اپنا تیسرا باب شروع کیا وہ تھا باب باب مفاعلہ اور باب مفاعلہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مزارے کا جو پہلا پہلا سیکھانا چاہیے وہ ہے فاعلہ یفائلو اب ان آیات میں اس باب کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے اس کے لئے ہم بوٹ پہ چلتے ہیں اور کچھ مادے باب مفاعلہ میں پھینک کر ان کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھانا بناتے ہیں باب مفاعلہ سے ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھانا آپ کے سامنے بوٹ پہ لکھ دیا گیا ہے اور پھر وہ ڈائی خالی آپ کے سامنے موجود ہے سلاسی اب باب مادے کے تین حروف ہیں لہٰذا آپ کو تین جگہ ہی خالی نظر آئیں گی باقی ماضی کے پہلے سیکھے میں جو کچھ آپ کو تین خالی جگہ کے علاوہ نظر آ رہا ہے وہ زائد حروف ہیں تو باب مفاعلہ میں بھی ہم اس حروف پہنچ چکے ہیں کہ ایک ہی حرف زائد استعمال ہوتا ہے تو مادہ ہے میرے پاس زا ہا اور را جی کیا بن گیا زاہرہ زاہرہ یو زاہرو زاہرہ یو زاہرو باب مفاعلہ کے وزن پہ لے کے آئیں مزاہرہ اور جو اس کا دوسرا مسدر میں نے سامنے لکھا تھا کل وہ کیا تھا فیالن تو اس حوالے سے کیا بنے گا زہارن اور مسدر کو چونکہ حالت نصب میں بولنے کی پریکٹس ہے لہٰذا زاہرہ یو زاہرو مزاہرہ یا زہارن اس کے معنی ہوتے ہیں زہار زہار کرنا اور زہار کیا ہے زہار زمانہ جہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا اس پہ غصے ہوتا تھا تو اسے کہتا تھا انتی علیہ کا زاہری امی انتی تو علیہ مجھ پر کا لائک مانند زہر پیٹ زہری امی میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یعنی تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ تو اس حوالے سے گویا طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی تھی یعنی وہ عورت جو ہے وہ شخص پر حرام ہو جاتی تھی حضر خوالہ بن درسالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے خامن نے ان سے زہار کر لیا اب وہ نبی کے پاس گئی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے خامن نے ان سے زہار کر لیا کیا حکم ہے اس پر اب مختلف روایات ملتی ہیں ایک روایات تو یہ ملتی ہے کہ نبی قسم صلی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی حکم جو ہے وہ نیا حکم نازل نہیں ہوا یا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خامن پر اب حرام ہو گئی ہو جو ظاہر بات ہے پہلے سلسلہ چل رہا تھا تو اس پہ حضر خوالہ بن درسالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی قسم سے جو ہے وہ گفتگو شروع کی کہ بوڑے ہو چکے ہیں وہ بچوں کا کیا بنے گا خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو اس حوالے سے تو نبی قسم دائر بات ہے خاموش رہے تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف آت رہا کہ اللہ تو جو ہے اس محصلے کا حل نکال تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی قسم پر سوت المجادلہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں تو بڑی خوبصورت آیات ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا گردان ماضی اور مزارے کی ایک ایک مرتبہ کر لے آن جی زہرہ 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 زہرو زہرت زہرہ زہرنا زہرت زہرتما زہرتم زہرتی زہرتما زہرتن زہرتو زہرنا آن جی مزارے کی طرف آجیں جو زہر تو زہر تو زہر پانچ یو زہرانی تو زہرانی تو زہرانی تو زہرانی چار یو زہرونہ یو زہرنا تو زہرونہ تو زہرنا تو زہرینہ تو زہار کرنا کچھ مادے اور اکٹھے کر لیتے ہیں ایک مادہ سامنے رکھیں مادہ ہے میرے پاس جیم دال اور لام جی اس مادے کو بابے مفعالہ میں ڈالنے کیا بن گیا جادلہ یجادلو جادلہ یجادلو مجادلہ یا جدالن جدال بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور مجادلہ تو صورت المجادلہ تو جادلہ سے گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی اور یجادلو سے بھی گردان ہو جائے گی جادلہ یجادلو مجادلہ یا جدالن جھگڑا کرنا اب ان دونوں مادوں کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے جو ایو الفاظ لکھ رہا ہوں ہاں جی ترجمہ آپ کرتے جائیں انشاءاللہ گرامر چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو انشاءاللہ اس قابلہ آپ ہو گئے کہ اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی سمیع اس نے سنا سمیع اللہ نے سنا قد سمیع اللہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے سن لیا ہے یقین نہیں ہے نا یقین اللہ نے سنا وہ محابرے میں بات نہیں فیٹ بیٹھتی یعنی اللہ نے سن لیا تو اس کا مطلب یقین تو پیدا ہو گیا کنفرم ہوگی نا بات اللہ نے سن لیا ہے کیا سن لیا ہے اب مفول آگے آ رہا ہے قولہ اسم آپ کو محصول ہے اور اس میں محصول یہ سب کے سب مبنی ہے اس لیے حالت رفع نصب جر پتہ نہیں چلتی لیکن آپ آپ اسے مانیں گے کیونکہ ہم اسے مضاف کی طرف لے چلے ہیں تو قول اللہ اس مونس کی بات اللہ نے یقیناً اس مونس کی بات سن لی ہے اچھا اسے محصول جب بھی آئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے محصول اکیلا کچھ نہیں کرتا ہے اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور محصول و سلا مل کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پارٹ بنتے ہیں جملے میں اور وہ جملہ سلا کہلاتا ہے محصول کے بعد سلا ہے وہ سلا جملہ آ رہا ہے تُو جا دیلو جی جا دلا یو جا دیلو تُو جا دیلو تُو جا دیلو وہ جھگڑا کرتی ہے تُو جا دیلو تُو جا دیلو کا وہ تُجھ سے جھگڑا کرتی ہے یعنی کس کی بات سن لی ہے اللہ تی تُو جا دیلو کا کی بات پھرو گے نا اللہ تی تُو جا دیلو کا کی بات کینان اللہ نے اس محنس کی بات سن لی ہے جو ہے نبی سلسل ہم آپ سے جھگڑتی ہے اور کس بارے میں جھگڑتی ہے فی زوجیہا اپنے زوج کے بارے میں اور پھر آگے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ یہ انشاءاللہ تشتا کی آگے باپ پڑھیں گے تو وہ آ جائے گا اور اللہ سے شکایت کرتی ہے شکوا کرتی ہے تو اور پھر جو آگے الفاظ میں آپ کو سمجھنے پڑھیں کہ اللہ سن رہے تمہاری گفتگو کو وہ سمیعن بھی ہے اور مسیرن بھی ہے دیکھ بھی رہے پھر چونکہ معاملہ تھا زہار کا تو اس حوالے سے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو یزاہیرونا زہار کرتے ہیں اللہ زینہ یزاہیرونا وہ جو زہار کرتے ہیں من کم تم میں سے اب ظاہر پہ زہار کسی کے ساتھ کیا جائے گا کس کے ساتھ کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی عورتوں میں سے ٹھیک ہے کسی عورت کے ساتھ زہار کرتے ہیں اللہ زینہ یزاہیرونا من کم من نسائہم تو یہ بات سن لے کہ ماہ ہنہ امہ ہاتھیم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ہاں جی یہ منفی جملہ ہے اس سے ذرا نکال دیں وقتی طور پر جملے کو سمجھنے کے لئے کہ وہ ان کی مائیں ہیں اگر ہوتا تو کیا جملہ ہوتا ہنہ ہنہ امہ تو ہم ہنہ امہ تو ہم وہ ان کی مائیں ہیں اچھا سمپل جملہ اس میں آتھا مبتدہ اور خبر یعنی اسے میں سمجھنے کے لئے چینج کر رہا ہوں قرآن میں تو یعنی سمجھنے کے لئے سمپل جملہ تھا ہنہ آتو ہم وہ ان کی مائیں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ماں لگا شروع میں جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ماں لگتا ہے منفی بنانے کے لئے تو ماں ایک عرابی تبدیل لاتا ہے جملہ اسمیہ کی خبر حالتیں نصف میں چلی جاتی ہے ماں حازا بشارن ماں حازا بشارن خبر نصف میں ہے تو ماں لگا تو خبر جو ہے وہ نصف میں جائے گی امہاتو امہاتو اس کی نصف کیا ہے امہاتی ٹھیک ہے یعنی یہ جمع سالم وونس ہے نا آبیداتن 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 تو اگر آپ زیر زبر پیش کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی یہ راو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ نصف میں ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوگے کہ نصف تو زبر ہونی چاہیے یعنی آپ پہلے بھی سوچ رہے ہوں گے میں نصف میں کہہ رہا ہوں تو یہ نصف میں کہاں ہے یہ تو جر میں ہے امہاتی زیر آگیا تو جر ہے تو وہ ماں کی وجہ سے نصف میں گیا امہاتی بنا اور ہم سے پہلے زیر آجائے تو ہم پڑ چکے ہیں اس کو آپ ہم کے طور پر لکھیں گے تو سننے کے ماں ہننا امہاتی ہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں کون ہیں ان ان شروع ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے اللہ آجائے تو وہ اسلوب سامنے رکھیں ان حازا اللہ ملک کریم یعنی حصل کا مفہوم یہ تو کوئی بائزت فرشتہ ہے یعنی کیا اطلب ہے ان نافیہ یہ اصل میں نہیں ہے یہ مگر کوئی بائزت فرشتہ یعنی زور پہتا ہوگی یہ تو کوئی بائزت فرشتہ ہے ان حازا نہیں ہے یہ اللہ ذکر لِلْعَالَمِينَ ایک نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے یعنی یہ تو تمام جہانوالوں کے لئے ایک نصیحت ہے تو یہاں پر دیکھیں بلکل وہ اسلوب مل رہا ہے ان امہاتہم اب ہاں پر دیکھیں نورمل امہاتہم نہیں ہے ان کی ماں ہے اللہ مگر سوائے اللہ سوائی اللہ جمع اللہ وہ مونس جنہوں نے ولدنا ولدہ تُو گیو برث وَلَدَ وَلَدَ وَلَدُو وَلَدَت وَلَدَتَ وَلَدْنَ ان مونس نے جنہ وَلَدْنَ هُم ان کو پیدا کیا تو اللہ آئی اس میں محصول اور اس کے بعد سلح پورا جملہ دیکھیں ملدناہم فیل فائل اور مفہول کے ساتھ مل کر یہ اس کا سلح بن گیا اور محصول اور سلح مل کر کیا بن گیا ٹھیک ہے یعنی کوئی نے کوئی بارٹ پلے ہو رہا ہے نا یعنی ان اور اللہ کو نکال دیں تو کیا ہے امہاتہم ان کی ماں وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا تو بھی خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ زینا یزاہرون منکم من نسائہم وہ جو ظہار کرتے ہیں اپنی تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ تو سن لے کہ ما ہننا امہاتہم وہ ان کی ماں نہیں ہیں ان کی ماں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا تو بات کہتا ہے خولہ بنت سال پر رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت آئیش رضی اللہ فرماتی ہے کہ وہ خاتون حضور صلی اللہ سے تنی آجتگی سے بات کر رہی تھی کہ میں نہیں سن پا رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اللہ نے سن لی ہے اس مونس کی بات جو ہے نبی صلی اللہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے زوج کے بارے میں وَتشتقیل اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے بلکل اللہ کو سپیکر کی سلوک نہیں ہے اس لیے فرمایا اللہ سن رہا ہے تمہاری گفتگوں کو دونوں گفتگوں کو اللہ سمیم بسی اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ظاہر بات ہے اور خولہ بنت سالوہ وَذِلَتَالَنہا ان کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امر ایک مرتبہ کرویش کے بڑے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑی عورت نے انہیں آواز دی بلایا تو صدر عزیتانہ نے اس کے پاس گئے اور کافی دیر تک سر جھگا کر اس کی بات سنتے رہے چاہے فارے ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میر المومنین آپ نے ایک بوڑیہ کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا تو اب عزیتانہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم وہ بوڑیہ کون تھی یہ خولہ بنت سالبہ تھی جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان پہ سنی اور اگر مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا صرف ان سے نماز کے لیے اجازت طلب کر بھالی ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کی آیات ان کے سوال کے حوالے سے جو ہے نازل کی تو فَاعَلَا يُفَاعِلُ اور ظاہرَا يُزاہِرُ جَادَلَا يُجَادِلُ یہ سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے باب مفعالہ کے جب کے سامنے آگئے ہیں اب باب مفعالہ میں ایک آدھا مادہ ہم خیر سے یہ فعل کا ڈال کر تو اس باب کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ اگلا باب جو شروع کرتے ہیں میں جی خیر سے یہ فعل میں مادہ ہے میرے پاس نون ڈال اور یا ہاں جی مادہ سامنے رکھیں تو تیرسی حفاؤل میں کون سی قسم بنتی ہے یعنی تین بنیادی ایک سامنے محموز مضاف اور موطل تو اس حوالے سے موطل حرف علت آگیا اور پھر موطل میں موطل الفا موطل الائین اور موطل اللام موطل اللام یعنی ناکس اور پھر ناکس میں فردہ ایڈویجن ناکس واوی اور ناکس یائی واو کے ادبار سے واوی یا کے ادبار سے یائی تو ناکس یائی مادہ ہے آپ کا نون دال یا ہاں جی نادا نادا یا یو نادی یو نادا یا یو نادی یو اب ناکس میں قواہت ذہن میں آپ کو بتا ہے بالکل وہی قائدیں ہیں یعنی آپ کی زبان کے چڑھ گئیں قائدیں یاد رہے نہ رہے آپ بولیں گے انشاءاللہ تالہ ہر فیلت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو ہر فیلت کو علف کی صورت میں لکھا جائے گا اگر وہ ہر فیلت باؤ ہو تو پورا علف اور اگر یا ہو تو چھوٹا علف یعنی علف ہے مقصورہ تو یہ کیا بن گیا نادا انہارے میں دیکھیں یا پر پیش ہے پیچھے زہر ہے تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے ینادی نادا ینادی ندا اس میں بالکل کلیر ہو جاتا ہے یہ دوسرا اس کا مصدر ہے ندا دینا آواز دینا ہاں جی تجمع کریں نادا اس نے آواز دی اس نے پکارا نادا ربہ اس نے اپنے رب کو پکارا اچھا اس کا بھی درجمہ کا ذلك کریں نادا ربہ نادا ربہ نادا اس کے اندر ہوا کی زمین اس کا فائل ٹھیک ہے اس نے ندا دی اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو اچھا نادا ربو ہو اب نادا اب اس کے اندر ہوا کی زمین فائل ہے اب نہیں ہے صرف اسی وقت ہے فائل جب آگے ظاہر نہیں ہے جب ظاہر نہیں ہے نصرا نصرا اس نے مدد کی تو فائل اس کے اندر موجود ہے ہوا کی زمین اس نے مدد کی جب میں کہتا ہوں نصرا زیدن تو اب نصرا کے اندر ہوا نہیں ہے اب یہ نہیں کہا ہوگی کہ نصرا کے اندر ہوا بھی ہے اور زیاد اس کا فائل ہے فائل اب وہ زیاد ہو گیا تو نادا یہاں رب اس کے رب نے اسے کہا ہے مفہول تو نہیں اس میں اس کے رب نے پکارا اس نے اپنے رب کو پکارا اس کے رب نے پکارا اب یہ بابا آپ اسے لارہے ہیں اس کی بھی ٹرانسلیشن کرتے نادا ہو پھر اس کو اس طرح لکھیں گے آپ ڈینڈے کے ساتھ یعنی اس نادا ہو رب ہو اس کے رب نے اس کو پکارا اب یہاں پر وہ مفہول آ گیا اور مفہول دیکھیں کہاں ہے فیل کے ساتھ اٹیج کر دیا اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا وہی چار کمبینیشن جو میں نے آپ کو دیئے تھے میں نے آپ کہا تھا فائل اور مفہول کے چار کمبینیشن بنتے اس کراوار کو کچھ نہیں ملے گا تو فائل جب آپ کا ظاہر ہو جاتا ہے اور مفہول زمین ہوتا ہے تو اس مفہول کو فائل کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو یہ پہلے اس پہ جملے پہیں بہتا خوبصد الفاظ ہے سورہ مریم کا آغاز اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی پھر وہ پورا واقعہ کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ کہ میرے رب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے سفید ہو گیا لیکن میرے رب میں تجھے کبھی پکار کر مایوس نہیں ہوا نامراد نہیں تو یہ نادہ اب ہم نے مزید فی عباب میں مجھول کا بھی ساتھ 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 شروع کیا ہوئے کہ کم ایک آدھا مجھول بھی بنا لے جائے پھر انشاءاللہ جب عباب مکمل ہوں گے تو پوری ایک پاس موجود ہے تو ذرا اس سے ماضی کا مجھول بھی بنا لیں تاکہ سلسلہ جاری رہی سیگا یہ ہے نا ماضی مجھول بنوار ہوں آپ سے نادہ یا ہاں جی فامولا کیا ہے یونیورسل فامولا ماضی مجھول کا آخری حرف کو چھیڑنا نہیں اسے پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے کیا کرنا ہے زیر دینی ہے اور اس کے بعد جو پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش سے چینج کر دیں پیچھے ایک ہی حرف ہے حرکت والا وہ کون ہے نون زبر ہے اس کو چینج کریں پیش سے اب پڑھ کے دکھائیں پڑھ جاتا ہے نہیں پڑھ جاتا کیوں نہیں پڑھ جارہ اس لیے کہ الف کی پیش کے ساتھ بنتی نہیں پیش کی کسے بنتی ہے لہذا اس الف کو چینج کر دیا جائے گا تو اب آپ کہو گیا نودیا نادا اس نے پکارا نودیا اس کو پکارا گیا یا یا لذی نامنو اذا نودیا لس سلات جب نماز کے لیے پکارا جائے تو فَسْعَوْ الٰذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کی یاد کی طرف لبکو اور وَذْرُ الْبَئِ لینجی یہ تھا ہمارا باب مفالہ اور تین ابواب ہم نے مکمل کر لی ہیں ان تین ابواب کے حوالے سے ایک بات بس سامنے رکھیں کہ باب فال باب تفعیل اور باب مفالہ ان تینوں ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں ابواب کا جو مزارے استعمال ہو ہے اس میں علامت مزارے پیش والی اَفْعَلَ يُفْعِلُ فَعَلَ يُفَعِلُ اور فَعَلَ يُفْعِلُ تو تینوں ابواب میں علامت مزارے پیش والی ہے اور دوسری بات ان تینوں ابواب میں جو این کلمہ ہے وہ زیر والا تو یہ جاند پوائنٹس ان تین اب آپ کے حوالے سے اپنے یاد رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا چوتھا باپ جو ہے مزید رفی کا اس کو شروع کرنے لگے یہ چوتھا مزید رفی باب ہے ہمارا اس کا نام ہے باب تفاعل تفاعل ہاں جی تفاعل اس وزن پر استعمال ہونے ہوں اردو زبان میں الفاظ تفاعل تا سے شروع کرنا ہے آپ نے اور فا این لام وہ مادے کی حروف ہوں گے تفاعل تذکر تدبر آپ دیکھیں اردو بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ تدبر تکبر یعنی تکبر تکبر تنزل تجمل تجمل تحمل اور تبسم اور تنفس تمدن تبدل توقل اب ہم تو توقل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے وہ ہونی پاتا تو توقل توقل کریں گے تو انشاءاللہ تلہ ہوگا تو باب ہے ہمارا تفاعل اصل بات یہی ہے کہ نام تفاعل سنتے ہی جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیجا آپ کے سامنے آنا چاہیے وہ میں اب بورٹ پر لکھنے لگا ہوں تو باب ہے تفاعل سے ماضی بنتا ہے تفاعل تفاعل اور مزارے ہیں یتفاعلو تفاعل یتفاعلو تفاعل یتفاعلو اب جو جو آپ آگے جائیں گے اب جرہا باب تھوڑے سے ٹیڑے ہوتے جائیں گے پیسے تو بلکل سیدھا لکھا ہے میں نے تفاعلو ماضی اس میں دیکھیں آپ ہم نے ڈائی اس کی بنانی ہے زائد حروف پتہ کرنے ہیں تو فاعلام آپ کے مادے کے حروف ہیں تو دیکھیں جی فاعلام کو نکالیں تو باقی زائد حروف آگئے کون سے ہیں کتنے ہیں دو دو ہے نا ایک تا ہے اور ایک آئین کلمہ جو آپ نے ریپیٹ کیا ہے دو مروں زائد ہوگے نا تو جو پہلے تین اباب کے بارے میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ اس لیے بتائی تھی کہ آپ ان تین اباب کو ایک فیرست میں رکھیں کہ باب افال باب تفیل اور باب مفالہ ان تین اباب کی علامت مزارے پیش والی ہے اور آئین کلمہ زیر والا ہے اور تینوں میں ایک 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 حرف زائد ہے ایسے ہی ہے نا آج سے جو چوتھا باب آپ نے شروع کیا اس میں دیکھیں زائد حروف دو ہو گئے اور علامت مزارے زبروالی آگئی اور آئین کلمہ وہ بھی زبروالا آیا تو یہ اس طرح گروپس بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں تو تفاعلہ اور یہ تفاعلو اس کی بھی خالی ڈائی جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں یا علامت مزارے تاہ باب کی زائد ہے آپ دیکھیں اس باب میں ساری حرکات اوپر ہی ہیں کوئی نیچے کی حرکت آپ کو نظر نہیں آئے گی زیر کچھ نہیں ہے ماضی ہو چاہے چاہے مزارے ہو تفاعلہ یتفاعلو ہاں جی گردان کرتے ہیں لیکن مادہ ڈال کے گردان کرتے ہیں آسان ہو جائے ویسے اس سے گردان مشکل ہو جاتی ہے تو پہلا مادہ ہے میرے پاس این لامیم تعلاما تعلاما یا تعلمو تعلاما یا تعلمو جی تعلاما سیکر دان تعلاما تعلاما تعلامو تعلامت تعلامتا تعلامنا تعلامتا تعلامتما تعلامتم تعلامتی تعلامتما تعلامتنا تعلامتو تعلامنا جی یا تعلمو تتعلمو تتعلمو اتعلمو نتعلمو یا تعلمانی تتعلمانی 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 یتعلمونا یتعلمنا تتعلمونا تتعلمنا تتعلمینا مادہ این لامیم ہے اب دیکھیں این لامیم کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچا ہے این لامیم سلاسی مجرد میں علم یعلم جاننا to know این لامیم بابی فعال میں ہم نے ڈالا آلما یعلمو علامن to inform کسی کو بتانا این لامیم بابی تفعیل میں ڈالا تھا علما یعلمو تعلیمن to teach سکھانا اب وہی مادہ بابی تفعول میں آیا ہے تعلما یتعلمو تعلوم تعلوم کے معنی ہوتا ہے to learn سیکھنا تو دیکھیں علم کا ہر جگہ پر تعلق ہے لیکن باب سے دیکھیں آپ مانا جو ہے تبدیل ہوتے ہیں تو اب باب کی خصوصیت آپ کی حوالے سے جو ایک خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر باب کی اس میں باب تفعول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے آپ کہیں کہ زیادہ اب وہاں میں لازم استعمال ہوتے ہیں ایک لازم حفاؤل جو ہے اس سے زیادہ ملیں گے یعنی سیکھنا ایک لازم فعل ہے تو تعلام اس نے سیکھا تعلام اس نے سیکھا اس نے قرآن سیکھا قرآن اس نے سیکھایا اس نے اس کو سیکھایا خیرکم نبیس نے فرمایا خیرکم من تعلام القرآن وعلما تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا تو نبی قسم کے اس اس حدیث کے اس بشارت کے مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں اوپن پلیٹ فارم ہے قرآن سیکھنے والے بن جائیں اس کو سکھانے والے بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ ما یتعلمو یتعلمو سے بھی گردان ہم نے الحمدللہ کر لی ہے جی مادہ ہے میرے پاس نون زالام جی کیا بنا تنزلہ اور مظہرے یتنزلو تنزلہ یتنزلو تنزل تنزل نازل ہونا لازم پھیل لازم تنزلہ تنزلہ تنزلو تنزلت تنزلتا تنزلنا تنزلتا تنزلتما تنزلتم تنزلتی تنزلتما تنزلتن تنزلتو تنزلنا اب جو آپ مطاقے کیا کریں خور سے سنئے گا اب گردان کو دور میں دوسرے اندازے ہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بار بار کیا آپ کو سنائے دے رہے تطہ یہ جو تطہ ہے تطہ کیا ہے دو تطہ آ رہے ہیں دو تطہ آ رہے ہیں تو عرب کے باس قبائل باس سارے نہیں باس قبائل بابِ تفاول میں مزارے کے جنسیوں میں دو تطہ آ جاتی تھی ان میں سے ایک تطہ کو ڈراب کر دیا کرتے تھے ایک تطہ کو آسانی کے لیے ڈراب کر دیا یعنی حاضر کسی کی پڑھنے سے کیا تھا پہلا سی تطہ نزلو تنزلو تنزلو تنزلانی تنزلون تنزلین تنزلانی تنزلنا اسی ہو گیا نا وہ دیکھیں تطہ کی آواز سے جان چھوٹ گی تو باس قبائل اسی طرح پڑھتے تھے تو قرآن مجید نے دونوں کے لہجے کا خیال رکھا اور دونوں مقامات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں سوت القدر ذرا اس پہ غور کریں انہا انزلنا فی لیلت القدر فما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکة ورہو فیہا تنزل ملائکة ورہو فیہا تنزل کونسا سیگھا ہے سیگھا بچائے تھے یا تنزل تتنزل تتنزل تھا اس کا ایک تارڈ روپ کر دیا ٹھیک ہے نا تنزل ملائکة ورہو فیہا فرشتے اور اروس میں نازل ہوتے ہیں اور سورہ علی اللہ عمیم سجدہ کی بہت خوبصورت آیات ہیں انہ لذینہ قالو ربون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربون اللہ ہمارا رب تو اللہ ہے سمستقامو پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے تو کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم ملائکة تو یہاں پر دیکھیں وہ دونوں تائے کٹھے آئی ہیں تو تنزل اور تتنزل ایک ہی چیز ہے صرف وہ جو مزارے کی گردان کرتے ہوئے دو تا جہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے ان میں سے ایک تا کو ڈراب کرنا جائز ہے یعنی یہ گرامر کا قیدہ نکل آیا کہ جائز ہے اور قرآن نے چونکہ استعمال کیا تو کنفرم ہو گیا اور دونوں ایک زمین موجود ہیں اور میں نے قبائل کے والے سے آپ کے سامنے بات رکھتی تو تنزلہ یا تنزلو باب تفاول کی دو مادہ ہم نے کی ہیں اب باب کو لیکچر میں توڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ریویزن بھی ساتھ ساتھ اتیر ہے پچھلے باب کی اور نیا باب آپ کے سامنے آجائے یعنی ایک لیکچر میں ایک باب پڑھیں گے تو اس کا فائدہ جہاں ہوگا وہاں ایک نقصانی ہوگا کہ پچھلا باب ذرا بھول جائے کرے گا تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلا باب ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں اس کی ایکزمپلز کچھ کر لیتے ہیں اور پھر اگلا باب شروع کرتے ہیں اس کو آدھا کرتے ہیں پھر اگلے دن لے کے جاتے ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا باب ایک باب تو کمز کے ممارا ریوائز ہوتا رہتا ہے باقی انشاءاللہ چوتھا باب ہم نے آج شروع کر لیا ہے آٹھ ٹوٹل اگ باب ہم نے پڑھنے مزید فیکے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ آپ کے سامنے کھولنے کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ موجود ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں جہاں تک اس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا تو انشاءاللہ وہ بھی وہاں بھی آسانی سے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں پہنچائے وہاں پر سبحانک اللہ موابی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توب علی